نگونو کرباخ پر بڑھتا سنگرام دیکھ روس کو ایسا ڈر ستا ہے کہ اس نے اپنی بازویں چڑھا لیں روس نے کہا کہ اس نے معاملہ سلجھانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھنکی ہوئی ہے نگونو کرباخ کا تازہ ویواد ایک سڑک پر چڑھا ہے جو پچھلے مہینے سے بند پڑی ہے اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس بند سڑک نے روس کے لیے ارمینیا کے دل کے راستے ہی بند کر دی ہیں روس کا پرانا دوست رہا ارمینیا روس کو ہی شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اسے امریکہ پر اعتبار آنے لگا ہے یہ بات روس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اس لیے اب وہ ایکشن میں آ گیا ہے اصل میں جو سڑک بارہ دسمبر سے بند پڑی ہے وہ نگونو کرباخ کو ارمینیا سے جوڑنے والی اکلوتی سڑک ہے ازربیجان کے لوگ وہاں تمبو گاڑ کر بیٹھے ہیں نگونو کرباخ میں ارمینیا ای مول کے لوگ اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں اس سڑک کو جاری رکھنے کا زمہ روس کی سینہ کے کندھوں پر ہے لیکن ایک مہینے سے سڑک کھل نہیں پائی ہے اسی بات پر ارمینیا روس سے بری طرح چڑھا ہوا ہے ایت بیچ امریکی اخباد نیو آک ٹائمز نے یوکرین میں ویگنر گروپ کو بھاری نقصان پہنچانے کی آشنکہ پہنچنے کی آشنکہ جتائی اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے امریکہ کے اس اخبار کی طرف سے کچھ سیٹلائٹ تصویریں بھی شیئر کی گئیں جن کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئے کہ پتن کی پرائیوٹ آرمی کہے جانے والے ویگنر گروپ کو پوروی یوکرین میں کافی نقصان پہنچ رہا یہ تصویریں روس کے بکینسکیا میں موجود اس قبرستان کی بتائی گئیں جس میں دعویٰ ہے کہ جنگ میں جان گوانے والے ویگنر گروپ کے لڑاکوں کے شووں کو دفنا جارہا ہے اس کے لیے امریکی اخباد نیو آک ٹائمز نے چوبیس نومبر دوہزار بائیس کی ایک تصویر کی طلنا چوبیس جنوری کو لیگئی ایک تصویر سے کی اور ایسا کر کے یہ دکھانا چاہا کہ بیتے دو مہینوں میں ہی ویگنر گروپ کے لڑاکوں کی قبروں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے یعنی یوکرین کے سینکوں کے سامنے ویگنر گروپ دم توڑتا دکھ رہا ہے کیونکہ دونوں تصویروں کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ نومبر سے جنوری کے بیچ ویگنر گروپ کے لڑاکوں کے جنگ میں مرنے کی سنکھیا بڑھی ہے دعویٰ ہے کہ ایک دن پہلے جو تصویر لی گئی اس میں 170 قبریں موجود ہیں جو کہ دو مہینے پہلے لی گئی تصویر سے 7 گناہ زیادہ ہے اس بیچ امریکی سرکار نے بھی دعویٰ کیا کہ جنگ کے میدان میں ویگنر گروپ کے لڑاکوں کے جانگوانے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور 90% ان میں وہ لوگ ہیں جنہیں قید سے نکالنے کے بدلے یوکرین میں جنگ لڑنے کے لیے بھرتی کیا گیا جس میں ممبئی کے چونہ بھٹی علاقے میں ایک ہوتیل سے باہر نکلتے وقت سات لوگ ان پر حملہ کرتے دکھے اس دوران جگدیش گایک وارڈ کو بری طرح پیٹا گیا اور ان کے کپڑے پھار دیئے گئے آروپ ہے کہ انہوں نے ایک مہینہ پہلے ونچت بہوجنہ گھاڑی کے ادھیاکش پرکاش آمبیٹ کر کے خلاف اپشبت کہے تھے جس کے بعد سے وہ ان کی پارٹی کے کارکرتاؤں کے نشانے پر تھے ادھر امریکہ کے کالیفونیا راججے میں 48 گھنٹے کے اندر ہوئی اندہ دونت فائرنگ کی دو جان لیوہ گھٹناوں کے بعد بائیڈن پرشاسن حرکت میں آ گیا بائیڈن نے اپنی سنسد سے ہتھیاروں پر بین لگانے والے قانون کو جلد پاس کرنے کے پیل کی تاکہ امریکہ میں آئے دن ہوتی فائرنگ کی گھٹناوں کو روکا جا سکے امریکہ کا سمویدھان سبھی ناغرکوں کو ہتھیار رکھنے کا عدھکار دیتا ہے وہاں ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کی لابی بھی کافی طاقتور ہے اسی وجہ سے امریکہ میں بندوق اور پسٹول جیسے ہتھیار خریدنا بہت آسان ہے لیکن ہتھیاروں پر بین لگانے والے بل کے پاس ہونے کے بعد امریکہ میں 21 سال سے کم عمر کا کوئی بھی شخص بندوق اور پسٹول نہیں خرید پائے گا اور تو اور ہتھیار خریدنے کے لیے شرطیں بھی سخت ہو جائیں گی موسیقی